اب آئیے کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ بہت سارے دلائل دیتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ عید ملادن نجی منانے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اب سوچیں اور وہ بھی فیل عمر کے ساتھ حکم کے ساتھ سورہ یونس کی آیت ہے آیت نمبر اٹھاون ہے اللہ فرماتا ہے کہا کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے اس سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اللہ کی فضل سے اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تو ابھی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے تو جب رحمت اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا حکم ہے تو رحمت اللہ العالمین پر کیوں نہ خوش ہی منائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو حکم ہے دیکھیں اس آیت میں جشت منانے کا حکم نہیں ہے بھلکہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ جو بھی نوازتہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہونا چاہیے تو خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور جشت منانا الگ چیز ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے قل کہہ دیں فَلْيَفْرَعُ خوش ہو جائیں یہ حکم ہے نا خوش ہو جائیں یہ حکم سب سے پہلے کس کو ملا آپ کو سب سے پہلے صحابہ قرآن کو ملا نا تو صحابہ قرآن کو جب یہ حکم ملا تو عمل کیوں نہیں کیا ہوں نا اگر خوش ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جشت مناؤ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھئی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمت اللہ العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی رحمت ہے نا ایسا تھوڑی کہ یہ صرف ولادت ہی رحمت ہے آپ کی رسالت رحمت نہیں ہے آپ کی دعوت رحمت نہیں ہے آپ نے جو جنگوں میں شرکت کی وہ رحمت نہیں ہے جنگِ بدر ہے فتحِ مکہ ہے ہجرت ہے بہت ساری چیزیں یعنی آپ کی پوری زندگی کو رحمت کہا گیا نا نہیں کہ صرف ولادت کو اور آپ کہتے ہیں نہیں ولادت یہ رحمت ہے پوری زندگی ہے نا تو اگر آپ کو جشت مناؤنا ہے تو زندگی بھار کب جشت مناؤگے ولادت پر جسن مناوگے یومی رسالت پر جسن مناوگے یا جنگ بدر کے موقع پر جسن مناوگے پتہ مکہ کے موقع پر جسن مناوگے ہجرت کس چیز کو لے کے جسن مناوگے پوری زندگی رحمت ہے اللہ کی نبی تو اس آیت میں اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ ولادت کو لے کے جسن مناوگے اگر یہ حکم ہوتا تو آپ سوچیں صحابے کرام کو کرنا چاہیے تھا نا عمل اور صحابے کرام کون ہے کہ جب نماز کا حکم ہوتا نا صحابے کرام اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا ہے کہ اتنی نماز مت پڑھو تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفیل نمازیں اتنی زیادہ پڑھنے لگے کہ نبی کو روکنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں بال بچوں کا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا رات بھر نماز پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کہ ان کو ڈانٹا کہ نہیں یہ میرا طریقہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں یہ میرے طریقے کے خلاف ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا یہ قرآن میں ہے نا روزہ رکھنے کا حکم ہے اب روزہ رکھنے کا حکم آئے اتنا روزہ رکھنے لگے صحابہ کہ منہ کرنا پڑا زکاة کا حکم آتا ہے صحابے کرام فرض تو جانے دیجئے نفل زکاة اتنا دیتے ہیں کوئی اپنا پورا گھر کا گھر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑا رہا ہے تو کبھال بچوں کے لئے بچا کے رکھو سوچیں نماز کا حکم آئے تو اتنا نماز پڑھیں ہو روزہ کا حکم آئے اتنے روزے رکھیں زکاة کا حکم آئے پوری دورت لوٹا دیں اور اید ملاد نبی کا حکم ہو کوئی زندگی میں کبھی نہ منائے جبکہ یہ تو بڑا آسان ہے یعنی سال میں ایک دفعہ منانا تھا نماز تو ڈیلی کا مسئلہ ہے روزہ تو اکثر مسئلہ ہے نفلی روزے تو ہر مہینے میں رکھے جاتے ہیں ایامیں بیز ہے پیر کے روزے ہیں جمعیرات کے روزے ہیں تو ہر مہینے کا مسئلہ ہے لیکن یہ اید ملاد نبی سال میں ایک دفعہ منانا تھا لیکن نہیں یہ نہیں ہو پا رہا ہے صاحب اکرام سے مطلب یہ ہے کہ ابو لہب جو جہنم میں جائے گا تو جہنم میں اس کو ایک خواب ذکر کرتے ہیں ایک خواب ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جو اللہ اکنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس کے بارے میں قرآن میں پوری سورہ ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے برباد ہوئے پوری سورہ ہے قرآن میں دیتا ہے اور یہ مطلب اسلام کا اللہ اکنبی سلم کا قرآن کا ایک بہت برا موجزہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ وہ زندہ تھا ابو لہب زندہ تھا تو اس سورہ کے اندر کہا وہ نبی کا بہت بڑا دشمن تھا تو یہ آیت نا سورہ نازل ہوئے کہ یہ تباہ و برباد ہوا ابو لہب یہ اور اس کی بیوی یہ سب جہنم میں جائیں گے یہ واقعہ دا سورہ لہب میں ہے اب اگر ابو لہب چاہتا تو اپنی دشمنی اس طرح بھی نکال سکتا تھا جو کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ آیت جھوٹی ثابت ہو جاتی نا یہ آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ تباہ و برباد ہوا یہ تو اب جہنمی ہو گیا وہ کھڑا ہو کے بولتا نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اللہ کی پھڑکار دیکھیں اس بدنصیب نے دشمنی بہت نبھائی لیکن اس پہلو پر وہ یہ نہیں بول سکتا یعنی اس انداز کی دشمنی نہیں نبھا سکتا کہ کھڑا ہو کے قرآن کو جھٹھ لائے نا قرآن نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے یہ مجزہ ہے قرآن کا اس نے کہا ابو اللہ اپ کے ہاتھ ٹوٹے تباہ و برباد ہوا تو وہیسے ہی مراؤ ہو اسلام کی ایمان کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوئی حالانکہ وہ دو دن کے لئے بھی ڈراما کر سکتا تھا ایک دو دن کے لئے بھی ڈراما کر سکتا تھا اُلجھا سکتا تھا پریشان کر سکتا تھا یہ کیسا قرآن ہے میں ایمان لاتا ہوں لیکن نہ ایک سیکنڈ کے لئے بھی وہ نہیں بول سکا ہو یہ ہے قرآن تو اس ابو لہب کے بارے میں کسی نے خواب میں دیکھا کیا خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ یہ جہنم میں تو گیا لیکن وہاں اپنے ہاتھوں سے کچھ پی رہا ہے کوئی شربت کچھ پی رہا ہے تو پوچھا گیا ہے رہے تو تو جہنم ہے اور یہ وہاں پہ کونسا مشروب پی رہا ہے اس نے کہا نہیں وہ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو جو لونڈی نبی کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی میں نے وہ سنتے اس کو آزاد کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم میں مجھے یہ سہولت دے کے رکھی ہے کہ مجھے کچھ پینے کو ملی جاتا ہے یہ خواب میں کسی نے دیکھا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو پیدائش پر سب لونڈی آزاد کیا تھا اور تھا وہ کافر پھر بھی یہ بینفیٹ اس کو ملا جہنم میں جانے کے باوجود بھی کچھ پی رہا ہے تو ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جس منائیں گے تو ہم کو کیا مل سکتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ خواب ہے اور یہ خواب سچا نہیں جائے پہلی بات یہ کس نے دیکھا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہم سپوز تھوڑی دیر کے لئے مال نے کہ یہ خواب کسی نے دیکھا تو یہ پکا ہے کہ یہ خواب سچا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ابو لہب نے اپنی ریال لائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوڈی کو آزاد کیا ہی نہیں تھا خواب میں آدمی کسی عمل کا ثواب تب دیکھے گا نا جب ریال لائف میں اس کو کیا ہو مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوتا ہوں میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ٹھیک ہے ابھی میں مر جاؤں اور یہ بھائی صاحب آپ لوگوں کو خواب بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں صاحب کو یہ مقام ملا ہے اور پوچھا کیوں تو کہا اس لئے کہ انہوں نے حج کیا تھا تو کہتا ہے یہ خواب سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا جھوٹا کھا ہوگا کیونکہ جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو اس کا صاحب کیسے مل سکتا تو ابو لہب نے اپنی ریال لائف میں آزاد ہی نہیں کیا دکھائی جا رہی ہے یہ خواب میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہا سے ملا تجھ تو وہ کہا میں نے آزاد کیا تھا لیکن ریال لائف میں نہیں آزاد کیا تھا اس نے اس نے اپنی لوڈی جس لوڈی کا نام لیا اس لوڈی کو بھی آزاد نہیں کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ سے سمد کافی بڑے ہوگئے تب تک اس نے آزاد نہیں کیا نبی کی پیدائش میں نہیں آزاد کیا یہ جھوٹی بات ہے تاریخ کا جو ریکارڈ ہے نا وہ اس کے خلاف ہے ریکارڈ میں تو یہ تاریخی ریکارڈ اس کی ریل لائک میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آزاد کیا تھا جس لوڈی کا نام خواب میں دیا تھا وہ لوڈی تو اس کے پاس تھی نہیں آزاد کیا تھا اس نے یہ جھوٹا خواب ہے یہ خواب جھوٹا ہے اور دیکھیں خود قرآن کے بھی خلاف نا قرآن کہتا ہے تبت یدہ ابی لاب ابو لاب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خواب کہتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے نہیں شربت پی رہا ہے دونوں ہاتھوں سے کیسے سے ہی ہو سکتا ہے یہ جھوٹی بات ہیں اور یہ بھی دیکھیں اصول ہے نا قرآن و حدیث کا کہ اگر کسے نے کوئی عمل کیا نماز جیسی عبادت روجہ جیسی عبادت اور ساتھ میں شرک کیا ہے کفر کیا تو سب کچھ برباد ہے نبی کے بارے میں کہا لئن اشرکتا لیحبتا اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی بھی سارے عمل برباد ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک نہیں ہو سکتا لیکن شرک کی جو ہولناکی ہے نا خطرناکی اس کو بتانے کے لئے کہا کہ شرک کتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر کسی نبی نے بھی کر لیا تو نبی کی بھی ساری نبوت سارے عمل برباد ہے تو بتائیں قرآن نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کریں گے تو آپ کی ساری نبوت سارے عمل برباد اور یا بولہب یہ شرک کریں اور اس کی ایک چھوٹی سی بات وہ برباد نہ ہو جہنم میں بھی اس کا منفرٹس کو ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ تو ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات ہے قرآن میں اور ابو لہب وہ مجھے کر رہا جہنم میں شرک کرنے کے واجد میں مجھے کر رہا ہے یہ سب بیکار کی بات ہے اس کی کوئی حقیقتی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ نبی سے محبت کرنے کے لئے دلیل نبی کے دشمنوں سے ملی ہے اور کوئی دلیل نہیں ملی قرآن دیس کی عمل کیا ہے محبت رسول دلیل کیا دشمن رسول کے گھر سے یہ کتنی بڑی بدنسیبی کی بات ہے یہ حالت ہوگی مسلمانوں کی کہ وہ محبت رسول کے نام پہ کچھ کریں اور دلیل کا حال ہے وہ نبی کے دور میں جو اللہ ہے کہ نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے گھر سے دلیل لائیں گے آپ نبی سے محبت کرنے کے لئے اب دشمن رسول ہم کو سکھائیں گے کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو یہ بیکار کی دلیل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا پیر جمعی رات کے دن جو ہے روزہ رکھتے تھے تو پیر کا دن جو روزہ رکھتے تھے اللہ کی ملی سے پوچھا گیا ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے بارے میں کہا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے اور اسی دن مجھے رسالت ملی ہے تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئی اس دن آپ روزہ رکھتے تھے اس لئے ہم بھی اس دن اگر عید مناتے ہیں تو کیا بری بات ہے تو دیکھیں یہ تاریخ پر روزہ رکھنے کی بات نہیں ہے دن پر روزہ رکھنے کی بات ہے دن اور تاریخ میں بہت فرق ہے پیر کا دن ہے پیر کے دن کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے بھارہ ربی لوگوں نہیں ہے پیر کا دن وہ بھی ہر ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں مہینے میں چار دن سمجھے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہم اس کو لے جا کے سال پر فٹ کریں وہ بھی تاریخ پر یہ دن ہے تاریخ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ اسی میں یہ بھی ہے نا کہ آپ روزہ رکھتے تھے روزہ کوئی جشن نہیں مناتے تھے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہم تو بھئی دے گئے چلاتے ہیں کھانا مناتے ہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں یہ کونسی سننے کی اس کے علاوہ ہم نے جو اس کا نام دیا ہے عید ہے عید کا دن اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے آپ کے تو ہم عید منا رہے ہیں اگر واقعی یہ عید ہے ہے تو عید کے دن روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے نبی سلسل نے اپنی پیدائش کے دن تاریخ نہیں دن روزہ رکھا اس کا مطلب ہے کہ وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہو نہ جال سکتا اور ایک وہی بات میں پھر میں دورا ہوں گا کہ اگر واقعی اس حدیث میں یہ حکم ہوتا کہ نبی کی پیدائش پر عید منانا ہے تو یہ حدیث آپ کو سنائی گی نہیں کہ سب سے صحابہ کو سنائی گی نا تو صحابہ اقرام نے کیوں نہیں عمل کیا اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو آج آپ سمجھ رہے ہیں اگر اس حدیث میں یہ مطلب ہوتا کہ عید ملاد نبی مناؤ تو صحابہ اقرام یہ مناتے نا تو یہ اس طرح سے یہ بھی ایک حدیث دلیل دیتے ہیں ایک اور دلیل جو یہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی فرسم مخاری کی روایت ہے کہ مدینہ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کیوں کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون سے نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون سے نجات دیا تو فسامہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو زیادہ حفظہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا جیسے وہ حالت ہے جسے تو اب اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو فتح پر فتح کے دن کو جو ہے یہود نے خوشی منایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تو یہاں پر بھی بات یہی ہے میرے بھائیو کہ اس میں بھی کوئی جشن آنے کی بات نہیں ہے عبادت کرنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات اور یہ روزہ رکھنے کی بات بھی اللہ کے نبی الرسول کے حکم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس دن روزہ رکھنا ہے تو اس دن جو اصل حدیث کی جو تعلیم ہے کہ وہ یوم آشورہ کو روزہ رکھنا ہے اور وہاں پر پھر یہی بات آتی ہے کہ اگر اس میں عید ملاد النبی بھی بنانا ہوتا اس میں ایسا کوئی اشارہ ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ سمجھنے والے حدیث کی اور ہم سے اگر نبی سے محبت کرنے والے بھی ہیں ہم سے زیادہ نبی سے قربت رکھنے والے ہیں تو وہ ضرور عید ملاد النبی مناتے ہیں اگر اس حدیث میں مطلب ہوتا ہے لیکن آپ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مرے بھائی یہ جو حدیث موسیٰ علیہ السلام علیہ اس حدیث کا اصل میسیج کیا اصل پیغام کیا اصل پیغام یہ ہے کہ دس محرم کو روزہ رکھ گئے یہ لوگ ربی الاول میں اس حدیث کو بہت ضرور سے سناتے ہیں حالانکہ اس حدیث کا تعلق ربی الاول سے نہیں ہے محرم سے محرم کی دست تاریخ ہے اب محرم کی دست تاریخ کو آپ ساپ سوچ جاتا ہے ان کو پتے نہیں یہ حدیث کار محرم میں ہم کھول کھول کے بتائیں اٹھا اٹھا کے دکھائیں دیکھو یہ حدیث ہے دس محرم کو کیوں وہ پکڑ پکڑ کے ساکھ شربت کھلا رہے ہیں تو دس محرم کو جو اصل میسیج ہے حدیث کا کہ دس محرم کو روزہ رکھا جائے اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں لوگ دس محرم کو سب سے ادھا کھاتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں ہم ان کو یہ حدیث سنائے تو ٹھیک آنے لگ کے نہ رہ کر دیتے ہیں حدیث کو مہ کچھ نہیں لیکن جیسے یہ رب الول آتا یہ حدیث وہاں یہ ہم کو الٹا ہے یہ ہم کو سنانے لگتے محرم میں ہم ان کو دکھاتے ہیں حدیث کھول کھول کے اور رب الول جب آتا ہے تو یہ کھول کھول کے ہم کو دکھانے لگتے یہ تو کوئی اس میں ملاد کی بات ہے جبکہ حدیث میں اصل بات کیا ہے روزے کی بات ہے تو جہاں سے حدیث کا تعلق وہاں پہ حدیث نہیں اٹھائیں گے وہ تعلق ختم ہو گیا وہ وقت نکل گیا اب ان کو رب الول میں یاد آ رہی ہے حدیث تو اس حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات ہوتی تو سوچیں صحابات آبی یہ لوگ حدیث نہیں سمجھتے تھے ان لوگوں کو یہ کرنا چاہتا ہے محبت رسول بھی ان کے دل میں زیادہ سب کچھ تھا تو یہ چند ان کے مشہور دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے دلائل تو بہت سارے ہیں لیکن یہ چند چیزیں پیش کرتے ہیں ان کا ایک وہ میں نے شروع میں جو واضح کرتے ہیں اس کو بھی ذمہ رکھیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بیدات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نئی چیز ہے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں نہیں ہو تو کہتے ہیں یہ بیدات ہے اچھی ہے اس لئے ہم اس کو مانیں گے تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اور جب یہاں سے لا جواب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قرآن اور حدیث کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی حدیث کی دیکھو یہاں ملاد کا ذکر ہے تو جب کوئی بھی شخص قرآن کی آیتیں پڑھیں اللہ کینویسیم کی حدیثیں پڑھیں تو اس کو کیسے سمجھانا ہے اس کو یہ بولنا ہے کہ آیات کا ان حدیث کا یہی مطلب تھا کہ عید ملاد مناؤ یہ مطلب چودہ سو سال کے بعد آتھ کمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آیا یہ تابین کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا یہ اتباع تابین جبکہ خیر القرون کہا اس دور کو بخاری کی روایت ہے کہ سب سے بہترین دور خیر الناس قرنی سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں اس کے بعد والا جو دور ہے اس کے بعد تو جو سب سے بہترین دور ہے اس دور میں محبت رسول کے نام پر اتنا بڑا کام ہو ہی نہ اور آج ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں بتائی ہماری پاس نہ نماز کی پابندی ہے نہ روزے کی پابندی ہے نہ ہمارا شہرہ اللہ کے نبی سمجھ کی طرح سے ہے یعنی سود کھا رہے ہیں اتنی برائیوں میں ملوث ہے اور ہم ان سے زیادہ محبت رسول والے ہیں جو پکے نمازی تھے روزے دار تھے زکاة دینے والے تھے سود سے دور رہنے والے تھے ان لوگوں کے ذہن میں ان حدیثوں کا مطلب نہیں ہے ہمارے ذہن میں آیا تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ عید ملادن نبی بیدعہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ ہے لیکن محبت کا تقاضہ یہ محبت رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ وہی کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے نماز روزہ عبادات اور کیا کمی ہے عبادات کی کیا ہم ساری یعنی جو چیزیں ثابت شدہ ہیں ہم اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں عید ملادن نبی منائے نہ منائے ارے بھائی تحجد کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے پڑھو نا سواب چاہیے تو پڑھو نا اتنے سارے نفلی روزے ہیں آپ مہینے میں کتنا روزہ رہ سکتے ہیں پیری جمعیرات کا روزہ ہے ایامی بیز کا روزہ ہے زلہج کا روزہ ہے شوال کے روزے ہیں مہارم کے روزے ہیں آپ کرو یعنی جو ثابت شدہ عبادات ہیں وہ ایک کتار میں کھڑی ہیں ان کو کوئی نہیں کر رہا ہے اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پیچھے ہم جھگڑا کرنے کریں نہ کریں تو اگر میرے بھائی سواب چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ سنتے ہیں جن پر کسی کو اعتراض نہیں ہے اس کو لیجی اور عمل کیجی سنن نبی دعوت کی حدیث مشہور ہے اور کسی نے اس کو ذائف نہیں کیا پوری امت مانتی ہے کہ نبی دعا کریں نظر اللہ عمران کہ اللہ ہرا بھرا رکھے اُششس کو سمیہ منہ حدیثا جو ہم سے کوئی حدیث سنیں پھر یاد کریں لوگوں کو پہنچائیں تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں نا ہم لوگوں کی یہ عرض ہوتی ہے کہ کاش ہم نبی کے دور میں ہوتے اور اللہ کے نبی سے ہم بھی کہتے کہ اللہ کے نبی ہماری لئے دعا کر دیں لیکن آپ کو بتائیں کہ اللہ کے نبی ایڈوانس میں دعا کر چکے ہیں کس کے لئے اس کے لئے جو نبی کی حدیث سنیں اور لوگوں کو سنائیں تو محبت رسول کا ثبوت دینا ہے تو اس پہ عمل کیجئے حدیث پڑھئے حدیث لوگوں کو پڑھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فرامین ہیں جو ارشادات ہیں نزائی چیزیں ہیں جن کا کوئی ثبوت ہے کوئی سر پر نہیں ہے اس کے لئے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے جلوس نکالنا اس پر اتنے پیسے خرچ کر دینا مسلمان مر رہے بچا رہے ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور آپ بدتوں میں اتنے سارے پیسے لگا رہے ہیں اور آخر میں میں بات ختم کروں گا میرے بائی ہم الحمدللہ کتاب السنت کے ماننے والے ہیں اور کتاب السنت کے ماننے میں برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خضور خرچوں سے بچاتے رہا ہے ان کی یہاں دیکھ لیں ہر مہینے میں کوئی نے کوئی تیوہر بنا کے رکھا ہے انہوں نے شاید بہت کم مہینہ بچا ہے ان کی بدت سے انہاں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کبھی محرم ہے وہاں پہ خرچے ربی اللہ اللہ وہاں پہ خرچے کبھی وہ گیاراویں پہ خرچے کبھی وہ جشنے میراج پہ خرچے کتنے خرچے ہیں بتائیں ان کی دولت کیا ہم لوگوں کی جیب سے ایسے خرچے ہوتے نہیں ہوتے نی تو ہمیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر آگا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خضور خرچیوں سے بچا کر رکھا ہے پھر اس شکر آنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اصل اللہ کا گھر ہے مزید ہے وہاں پہ ہمیں دل کھول پہ پیسہ دنا چاہیے اگر ہم کبھی دیکھ رہے ہیں کہ میلادی دیکھو رکھتے جا رہا ہے اتنا پیسہ خرچا کر رہا ہے تو غیرس ہونی چاہیے یہ تو بدنصیب یہاں خرچا کر رہا ہے چلو ہم مزید میں دیتے ہیں اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا کر رکھا ہے ہمیں اس بے اوقوفی سے بچا کر رکھا ہے ہم اللہ کا شکر اس انداز سے دا کرتے ہیں کہ چل کے مزید میں صدقہ کرتے ہیں مزید میں پیسے دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں جو جائز طریقہ وہاں پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اہلِ توحید ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ فضل خرچوں سے اللہ نے ان کو بچا رکھا ہے بدعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے ہم سب کی کوشش ہونے چاہیے کہ ہم سنت پر قائم رہیں ہر طریقی بدعا سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے چاہتے ہیں آمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے